فصل في الأوقات التي تكره فيها الصلاة لا تجوز الصلاة عند طلوع الشمس ولا عند قیامها في الظهيرة ولا عند غروبها لحديث عقبت ابن عامر رضی اللہ تعالی عنه قال سلاسة اوقات نهانا رسول اللہ علیہ السلام ان نصلي وان نقبر فيها موتانا عند طلوع الشمس حتى ترتفع وعند زوالها حتى تزول وحین تضيف للغروب حتى تغرب فصل في الأوقات التي تكره فيها الصلاة یہ فصل ہے ان اوقات کے بیان میں جن میں نماز کا پڑھنا مقروح ہے جن میں نماز کا پڑھنا مقروح ہے تو یہاں اس فصل میں وہ اوقات بیان ہوں گے جن میں نماز کا پڑھنا مقروح ہے اسی طرح وہ اوقات بھی بیان ہوں گے جن میں نماز کا پڑھنا جائز ہی نہیں ہے نماز کا پڑھنا جائز ہی نہیں ہے تو کہتے ہیں فصلن فی الاؤقات اللتی تکرہو فیہا الصلاة یہ فصل ہے ان آقات کے بیان میں جن میں نماز مکروح ہے لا تجوز الصلاة عند طلوع الشمس ولا عند قیامیہا فی الظہیرہ جائز نہیں ہے نماز عند طلوع الشمس سورج کے طلوع ہوتے وقت ولا عند قیامیہا فی الظہیرہ ظہیرہ کہتے ہیں نصف النہار کو بھئی جب سورج عین سر پر ہو ولا عند قیامیہا اور نہ سورج کے قیام کے وقت سورج کے قائم ہوتے وقت فی الظہیرہ دپہر کو یعنی نصف النہار کو بھئی ولا عند غروبیہا اور نہ غروب کے وقت بھئی بھئی یہ تین اوقات ہیں بھئی ایک سورج طلوع ہوتے وقت ایک جب سورج عین سر پر ہو اور ایک سورج غروب ہوتے وقت ان اوقات میں نماز پڑھنا چاہیز نہیں ہے کیا وجہ اس کی کہتے ہیں لِحَدِيثِ عُقْبَةَ بِنِ عَامِرٍ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عُقبہ ابن عامِر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کی وجہ سے قالا وہ فرماتے ہیں سلاست اوقات نہانا رسول اللہ علیہ السلام کہ تین اوقات ہیں کہ منع فرمایا حضور علیہ السلام نے اس میں ہمیں ان نصلیا یہ کہ ہم اس میں نماز پڑھیں وَأَنَّ اَقْبِرَ فِيهَا مَوْتَانَا قَبَرَ اَقْبِرُ کے معنی دفن کرنا اور یہ کہ ہم اس میں اپنے مردے دفن کریں عِندَ تُلُوعِ شَمْسِ ایک سورج تُلُوع ہوتے وقت حتی تر تفعہ یہاں تک کہ سورج بلند ہو جائے وَعِندَ زَوَالِحَا اور دوسرا سورج کے زوال کے وقت حتی تزولہ یہاں تک کہ سورج کو زوال ہو جائے یعنی سورج ڈھل جائے وَحِينَ تَزَيَّفُ لِلْغُرُوبِ اور ایک تضیف کا معنی ہے مائل ہونا قریب ہونا وَحِينَ تَزَيَّفُ لِلْغُرُوبِ اور جب سورج غروب کے قریب ہو جائے حتی تغربہ یہاں تک کہ غروب تو حضر عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ تین اوقات ایسے ہیں کہ ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا کہ ہم اس میں نماز پڑھیں یا یہ کہ اس میں اپنے مردے دفن کریں اور وہ تین اوقات کونسے ہیں ایک تو سورج طلوع ہوتے وقت یہاں تک کہ سورج کچھ بلند ہو جائے جب سورج کچھ بلند ہو جائے پھر اس کے بعد پڑھ سکتے ہیں اور ایک عینِ زوال کے وقت یہاں تک کہ سورج جب ڈھل جائے تو عینِ زوال کے وقت بھی نماز وغیرہ جائز نہیں ہاں جب سورج ڈھل جائے کچھ منٹ گزر جائے تو پھر جائز ہوگا اور ایک تیسرا وقت جبکہ سورج غروب کے قریب ہو جائے حتی تغربہ یہاں تک کہ غروب تو غروب ہونے کے بعد نماز پڑھ سکتے ہیں لیکن جب غروب ہونے کے قریب ہو اس وقت نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے وَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِ وَأَنَّقْ بِرَاصْلَاتُ الْجَنَازَتِي صاحبِ ہدایہ حدیث کا مفہوم بیان فرما رہے ہیں کہ حدیث کے اندر تو یہ آیا کہ یہ کس سے منع فرمایا یہ کہ ہم نماز پڑھیں اور یہ کہ ہم اپنے مردوں کو دفن کریں تو کہتے ہیں مردوں کو دفن کرنے سے مردے دفن کرنا ہی نہیں مراد بلکہ اس سے مراد نماز جنازہ کیا مراد ہے؟ نماز جنازہ ہے بھئی آگے وجہ بھی ذکر کریں گے کہتے ہیں اس لیے کیونکہ اس وقت دفن کرنا بلعجمع غیر مفروح ہے تمام علماء فقہہ کے نزدیک دفن کرنے میں کوئی کراہت نہیں ہے تو کراہت کس چیز کے اندر ہے؟ نماز اور اسی طرح نماز جنازہ میں ہے تو کہتے ہیں وَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِ اور حضور علیہ السلام کے قول وَأَنَّقْ بِرَا اس سے مراد جو ہے صلاة الجنازتی نماز جنازہ ہے لِأَنَّ دَفْنَ غَيْرُ مَكْرُوْحِن اس لیے کیونکہ دفن جو ہے وہ غیر مکروح ہے اور حاشی میں انہوں نے بتایا کہ بلعجمع بھئی اس وقت دفن کرنا غیر مکروح ہے بھئی وَالْحَدِيثُ بِإِطَلَاقِهِ حُجَّةٌ عَلَى الشَّافِعِيِّ رَحْمَهُ اللَّهِ فِي تَخْصِيصِ الْفَرَائِذِ وَبِمَكَّةَ وَبِمَكَّةَ یہ با ہونی نہیں چاہیے بھئی اور محشی حضرات بھی لکھتے ہیں کہ بعض نسخوں میں با موجود نہیں ہیں بھئی اچھا یاد رکھئے امام شافی رحمہ اللہ وہ تخصیص فرماتے ہیں فرائض کی اس حدیث میں تو کیا آیا مطلقاً ہر نماز سے منع کیا گیا یہاں فرض اور نفل وغیرہ میں کوئی فرق نہیں کیا گیا معلوم ہو ان تین اوقات میں کوئی بھی نماز نہیں پڑھنی چاہیے لیکن امام شافی رحمہ اللہ اس سے تخصیص کرتے ہیں اس حکم سے نکالتے ہیں فرائض کو کہ فرائض پڑھنا ان اوقات میں جائز ہے بھئی دنیا کے کسی بھی حصے میں کوئی انسان رہتا ہو اور وہ اس وقت کے ان تین اوقات کے اندر کوئی فرض نماز پڑھنا چاہتا ہے تو فرض نماز وہ فرماتے ہیں پڑھ سکتا ہے اور اسی طرح انہوں نے اس حدیث سے تخصیص کی ہے مکہ مکرمہ کی وئی کہ یہ حکم مکہ مکرمہ کے علاوہ کے لئے ہے مکہ میں یہ حکم نہیں ہے یعنی وہاں انسان مطلقا نماز پڑھ سکتا ہے چاہے فرائض پڑھنا چاہے چاہے نوافل ان تین اوقات میں وہ پڑھ سکتا ہے بات سمجھ میں آگئی تو صاحبِ ہدایہ فرمارے کہ یہ حدیث امام شافی رحمہ اللہ نے جو فرائض اور مکہ کی تخصیص کی ہے تو یہ امام شافی رحمہ اللہ کے خلاف یہ حدیث حجت ہے دلیل ہے کیونکہ اس کے اندر کہیں فرائض اور نوافل کا فرق نہیں کیا گیا یہ حدیث مطلق ہے سب نمازوں کو شامل ہے چاہے نوافل ہوں چاہے فرائض ہوں معلوم ہو کوئی بھی ان اوقات میں نہیں پڑھ سکتے اور نیز یہ حدیث مطلق ہے اس میں کسی جگہ کا ذکر نہیں ہے معلوم ہو سب جگہ یہی حکم ہے چاہے مکہ میں ہو چاہے مکہ کے علاوہ میں ہو یہ معنی ہے والحدیث بی اطلاقی ہی حجتن علی الشافعی رحمہ اللہ اور یہ حدیث اپنے اطلاق کے ساتھ حجت ہے یا اپنے اطلاق کی وجہ سے حجت ہے امام شافی رحمہ اللہ کے خلاف فی تخصیص الفرائضی فرائضی فرائض کی تخصیص کرنے میں وہ بھی مکہ تھا اور مکہ کی تخصیص میں وحجتن علی ابی یوسف امام یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ جمعے کے دن زوال کے وقت نفل پڑھنے کو جائز قرار دیتے ہیں وہ فرماتے ہیں تین اوقات کے اندر اور نمازیں پڑھنا تو جائز نہیں ہے لیکن جمعے کے دن زوال کے وقت یعنی جب سورج عین سر پر ہو اس وقت نوافل پڑھنا جائز ہے نفل انسان پڑھ سکتا ہے لیکن یہ حدیث ان کی خلاف بھی حجت ہے اس حدیث میں کوئی جمعے وغیرہ کے دن کی تخصیص نہیں کی گئے مطلقاً منع کیا گیا تو کہتے ہیں وحجتن علی ابی یوسف رحمہ اللہ اور یہ حدیث حجدلیل ہے ما ابی یوسف رحمہ اللہ کے خلاف بھی فی عباحت نفل یوم الجمعاتی نفلوں کو مباح قرار دینے میں جمعے کے دن زوال کے وقت کہ انہوں نے جمعے کے دن زوال کے وقت نفلوں کو مباح قرار دیا ہے اس میں یہ حدیث امام یوسف رحمہ اللہ کے خلاف بھی حجت ہے بھئے قَالَ وَلَا صَلَاتُ جَنَازَتٍ لِمَا رَوَيْنَا اے اس کا عطف بھی پیچھے اب صلات آیا تھا لَا تَجُوزُ الصَّلَاتِ اور جائز نہیں ہے نماز جنازہ بھی ان تین آقات میں لِمَا رَوَيْنَا اس حدیث کی وجہ سے جو ہم نے روایت کر دی یہ جو ابھی حدیث آئے تھی اور صاحبِ ہدایہ نے بتلا دیا اَنَّقْبِرَ مَوْتَانَا کیا معنی ہے اَنَّقْبِرَ فِيهَا مَوْتَانَا یہ نماز جنازہ مراد ہے تو اس حدیث سے پتا چلا نماز جنازہ بھی اس وقت جائز نہیں وَلَا سَجْدَتُ تِلَاوَتٍ اور نہ ہی سجدہ تلاوت جائز ہے لِأَنَّهَا فِي مَعْنَ الصَّلَاتِ کیونکہ سجدہ تلاوت بھی کس کے معنی میں ہے نماز ہی کے معنی میں ہے اس کے لئے بھی وہی نماز کی شرائط وغیرہ ہے تو یہ بھی اسی کی طرح ہے تو اس کا بھی وہی حکم ہے اِلَّا عَسْرَ يَوْمِهِ عِنْدَ الْغُرُوبِي سوائے اسی دن کے عاثر کے غروب کے وقت اسی دن کے عاثر غروب کے وقت پڑھنا چاہتے ہیں وہ ہو جائے گی بھئی ہو جائے گی سورج غروب ہو رہا ہے غروب ہونے والا ہے اور ایک شخص کی اسی دن کی عاثر کی نماز باقی ہے وہ نماز پڑھے گا وہ ہو جائے گی لیکن اگر قضاء کوئی عاثر پڑھتا ہے اس وقت وہ نہیں ہوگا اس لئے کہ عَسْرَ يَوْمِهِ اسی دن کی عاثر پڑھنا چاہے تو وہ غروب کے وقت پڑھ سکتا ہے یعنی ہو جائے گی لیکن قضاء کوئی عاثر پڑھنا چاہے وہ نہیں ہوگی یہ معنی ہے اِلَّا عَسْرَ يَوْمِهِ عِنْدَ الْغُرُوبِ مَگر اسی دن کی عاثر غروب کے وقت لِأَنَّ السَّبَبَهُ الْجُزْءُ الْقَائِمُ مِنَ الْوَقْطِ بھئی دیکھئے یہ دلیل ذکر کر رہے ہیں صاحبِ ہدایہ کہ اسی دن کی عاثر کی نماز غروب کے وقت پڑھنا کیوں جائز ہے دلیل ذکر کر رہے ہیں آپ اصول فقہ کے اندر پڑھ چکے ہوں گے بھئی دیکھئے نماز کے وجود کا سبب وقت ہے مثلا زہر کی نماز جب زہر کا وقت آئے گا تو آپ پر فرض ہوگی اس سے پہلے فرض ہی نہیں لہٰذا ایک آدمی کا انتقال زہر کے وقت ہو گیا زہر کے وقت تو اب ابھی تو عصر کا وقت آیا ہی نہیں تھا پہلے انتقال ہو گیا لہٰذا عصر کی نماز اس کے ذمہ باقی بھی نہیں اس دن کی کیونکہ اس وقت تو اس نے پایا ہی نہیں تو جب وقت کو پائے گا کوئی شخص تو اس پر وہ نماز واجب اور فرض ہوگی تو معلوم ہوا نماز کے وجود کا سبب کیا ہے وقت ہے بھئی وقت ہے وقت ہے اور اگر یہ وقت کامل ہوگا تو وجود بھی کامل درجے کا ہوگا تو ادا بھی کس قسم کی چاہیے کامل ادا چاہیے بھئی جب وقت کامل ہے تو وجود اس وقت کی وجہ سے آ رہا ہے تو وجود بھی کس قسم کا آئے گا کامل آئے گا تو کامل ہی ادا بھی چاہیے پھر ہی ادا ہوگی اور اگر وہ وقت ناقص ہے تو وجود بھی ناقص ہوگا تو لہذا ناقص بھی ادا کر دی جائے تو وہ نماز ادا ہو جائے گی لیکن اگر واجب تو ہوئی تھی کامل کے وقت کیسا تھا کامل تھا تو نماز بھی کامل واجب ہوئی لیکن وہ شخص اس کو ادا کرتا ہے وقت ناقص کے اندر تو بھئی واجب تو ہوئی تھی کامل اور یہ ادا کر رہا ہے ناقص تو یہ ادا صحیح نہیں سورت سمجھ میں آگئی اب یہاں صاحبِ ہدایہ آپ کو بتلائیں گے کہتے ہیں دیکھئے صاحبِ ہدایہ آپ کو بتلائیں گے کہ دیکھئے یہاں وجوب کا سبب وقت ہے وجوب کا سبب وقت ہے اب اس میں تین صورتیں ہیں تین احتمال ہیں یا تو سارے وقت کو وجوب کا سبب قرار دیا جائے مثلا زہر کی نماز اس کے وجوب کا سبب سارے زہر کے وقت کو قرار دیا جائے یعنی زوال سے لے کر عاصر کا وقت شروع ہونے تک اس سارے وقت کو سبب قرار دیا جائے کہ یہ سبب ہے وجوب کا اس کی وجہ سے نماز زہر کی واجب ہوتی ہے اس کی وجہ سے تو اگر سارے وقت کو وجوب کا سبب قرار دیا جائے تو پھر زہر کی نماز زہر کے وقت میں کوئی پڑے تو وہ جائز ہی نہیں ہونی چاہیے کیوں کیونکہ نماز واجب کب ہوگی جب کا پورے وقت کو زہر کے پورے وقت کو ایک آدمی پا لے گا کیونکہ آپ نے کس کو قرار دیا ہے وجوب کا سبب فرض کریں اگر آپ سارے وقت کو وجوب کا سبب قرار دیتے ہیں تو پورا سبب پایا جائے گا تو نماز واجب ہوگی اور واجب ہونے سے پہلے کوئی نماز ادا کرے تو نماز ادا ہوتی ہے نہیں ابھی اثر کا وقت نہیں آیا تو اثر کی نماز بھی آپ پر واجب نہیں لہذا آپ اثر سے پہلے اثر کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں بھئی ابھی واجب ہی نہیں ہوئی آپ کیسے ادا کر رہے ہیں اس کو بھئی تو وہ نماز بھی نہیں لہذا اگر آپ پورے وقت کو وجوب کا سبب قرار دیتے ہیں تو ضروری ہوگا کہ پورا وقت گزرنے کے بعد اس نماز کو ادا کیا جائے کیونکہ جب تک پورا وقت نہیں گزرا پورا وقت تو سبب ہے کس چیز کا تو جب تک پورا وقت نہیں گزرا وجوب بھی نہیں آیا نماز بھی آپ پر واجب نہیں تو معلوم ہوئے جب پورا وقت گزرے گا زہر کا پھر آپ پر کونسی نماز واجب ہو جائے گی زہر کی اور پھر آپ کو اثر میں جا کر پڑھنا پڑے گی اس سے پہلے پڑھیں گے تو ادا ہی نہیں ہو یہ کہ یہ خرابی کس صورت میں لازم آتی ہے اگر پورے وقت کو وجوب کا سبب قرار دیا جائے تو پھر یہ خرابی لازم آتی ہے کہ وقت کے اندر نماز ادا کرنے سے وہ ادا ہی نہیں ہوگی بلکہ بعد میں جا کر ادا کرنا پڑے گی تاکہ پہلے وجوب ہوگا تو نماز ادا ہوگی وجوب ہی نہیں تو ادا کیسے بھئی صورت سمجھ میں آگئی دوسری صورت یہ ہے کہ نماز آپ زہر کی پڑھنے لگے ہیں تو جو تھوڑا سا وقت زہر کا پہلے گزر گیا اس وقت ماضی کو سبب قرار دیا جائے وجوب کا پہلی صورت کیا تھی پورے وقت اس میں تو خرابی لازم آئی لہذا پورے وقت کو سبب نہیں قرار دیا دوسری صورت یہ ہے کہ کچھ وقت جو گزر گیا ہے ماضی کے اندر اس وقت کو وجوب کا سبب قرار دیا جائے مثلا زہر کا وقت شروع ہوتا ہے ساڑھے بارہ مثلا زوال کتنے بجے ہے ساڑھے بارہ اور ایک شخص اس نماز کو ادا کرتا ہے ڈیڑھ بجے یا دو بجے جب دو بجے ادا کر رہا ہے تو جو وقت پیچھے زہر کا گزر چکا یعنی گھنٹہ ڈیڑھ جو پہلے گزر چکا اس کو وجوب کا سبب قرار دیا جائے یہ دوسری صورت ہے اس صورت میں بھی خرابی لازم آتی ہے کیا خرابی وجوب کا سبب کس کو قرار دیا یہ جو وقت گزر گیا تھا تو اس وقت کے بعد نماز ادا کر رہا ہے وہ وقت کے اندر ادا کر رہا ہے یا وقت کے بعد ادا کر رہا ہے وقت کے بعد ادا کر رہا ہے اور وقت کے بعد جو نماز ادا کی جائے وہ ادا کہلاتی ہے یا قضا کہلاتی ہے وہ تو قضا کہلاتی ہے تو اس ادا کو بھی قضا کہنے لازم آئے گا اس ادا کو بھی کیونکہ نماز تو اپنے وقت میں پڑھنی چاہیے نہ کہ وقت کے بعد اور خرابی کس وجہ سے آئی کہ آپ نے کس وقت کو وجوب کا سبب قرار دیا تھا وقت ماضی کو بھئی سورت سمجھ میں آگئی تیسری سورت ہے جس میں پھر یہ خرابی لازم نہیں کہ نماز کے ساتھ جو وقت جو لمحہ ملا ہوا ہے متصل ہے اس کو وجوب کا سبب قرار دیا جائے آپ نماز شروع کرنے لگے ہیں عین شروع کرتے وقت جو وقت کا چھوٹے سے چھوٹا جز سیکنڈ سے بھی یوں کہیں کروڑوں گنا چھوٹا جز جو نماز کے ساتھ جڑا ہوا ہے متصل ہے جس کے ساتھ ہی آپ کی نماز شروع ہو رہی ہے وہ جو جڑا ہوا وقت ہے اس کو کیا کیا جائے وجوب کا سبب قرار دیا جائے اس صورت میں پھر یہ خرابیاں لازم نہیں آتی ہیں صورت سمجھ میں آگئے تو لہٰذا جب اس جوز کو سبب قرار دے دیا گیا تو اب عصر کی نماز باچہ رہی ہے کہ اسی دن کی عصر کی نماز غروب کے وقت بھی جائز ہے اسی دن کی عصر کی نماز کیوں جائز ہے وجہ آپ ذکر کرنے لگیں کہ دیکھئے وجوب کا سبب ہم نے کس وقت کو قرار دیا کس لمحے کو قرار دیا ہے جو عین اس نماز کے سا متصل ہے ملا ہوا ہے تو جب ایک شخص سورت غروب ہونے والا ہے اور عصر کی نماز شروع کرتا ہے تو کونسا لمحہ نماز کے وجوب کا سبب ہے جو اس نماز سے ملا ہوا ہے اور اس وقت تو سورت غروب ہونے والا ہے وقت ہے مکروب تو معلوم ہوا یہ وقت مکروب ہے تو اس کی وجہ جو نماز کے ساں ملا ہوا ہے جو وہ لمحہ وہ بھی کیا ہے مکروب وقت ہے تو اس کی وجہ سے جو وجوب آئے گا وہ یہ یوں کہیں یہ وقت ہے ناقص یہ وقت کیا ہے ناقص ہے تو جب یہ وقت ناقص تو اس کی وجہ سے جو وجوب آیا وہ بھی کس قسم کا ناقص جب ناقص وجوب آیا تو یہ جو عدا کر رہا ہے یہ کامل وقت میں ہے یا ناقص وقت میں ناقص وقت میں تو ادا بھی کس قسم کی ہو گئی ناقص اسی وجہ سے اس دن کی آثر کی نماز جائز ہے کیونکہ اس کا وجوب جس وقت کی وجہ سے آیا وہ وقت بھی کیا ناقص تو وجوب آیا ناقص جب وجوب ناقص تو ادا ناقص سے بھی کام چل جائے گا لہذا اس وقت نماز ادا کرے گا تو نماز ہو جائے جبکہ باقی نمازوں کے جو عقات ہیں ان میں جو پورا وقت کامل ہے جب پورا وقت کامل ہے تو وجوب بھی کس قسم کا آیا گا کامل لہذا وہ کامل ادا کے ساتھ ہی وہ ادا ہوگی ناقص وقت میں وہ ادا تو کامل وقت نہیں ادا ہوگی ناقص وقت میں ادا نہیں اور جب یہ تو تھا وہ سورج جب نماز وقت کے اندر پڑے تو وہ جو جو نماز کے تھا متصل ہے اس کو وجوب کا سبب قرار دیا جائے گا اور اگر وقت پورا گزر جائے اور ایک شخص نے نماز ہی نہیں پڑی تو اب پورے وقت کو وجوب کا سبب قرار دیا جائے گا اب پورے وقت کو وجوب کا سبب قرار دیا جائے گا مثلا زہر کے نماز ہے اور ایک اثر کا وقت شروع گیا ایک شخص نے ابھی تک نماز زہر کی نہیں پڑی اب وہ قضا نماز پڑنا چاہتا ہے تو کیا کہیں گے قضا اس کے ذمہ ہے یا نہیں ہے قضا ہے قضا اس کے ذمہ واجب تو یہ وجوب کس وقت کی وجہ سے آیا اب کہیں گے پورے زہر کا وقت جو ساڑھے بارہ سے لے کر مثلا ساڑھے چار یا پانچ بجے تک جتنا بھی وقت ہے یہ سارا وقت اس نماز کے وجوب کا سبب ہے اس نے اس وقت کو پایا لہذا اس پر نماز کیا ہو گئی واجب ہو گئی سورت سمجھ میں آگئی تو وقت کے بعد جب ادا کریں گے تو پھر پورے وقت کو وجوب کا سبب قرار دیں گے بھئی کیوں اب پورے وقت کو کیوں وجوب کا سبب قرار دیتے ہیں کہتے ہیں بھئی ہم تو پہلے بھی پورے وقت ہی کو وجوب کا سبب قرار دینا چاہتے تھے لیکن اس میں کیا لازم آ رہی تھی اس میں خرابی لازم آ رہی تھی کہ وقت کے اندر تو پھر کوئی اداکاری نہیں سکتا ادا کرنا ہی کا پڑے گی ادا وقت کے بعد بھئی اور اب تو وقت گزر گیا ہے اب پورے وقت کو اگر وجوب کا سبب قرار دے بھی دیا جائے تو وہ خرابی لازم نہیں آتی اب تو نماز ویسی قضا ہو چکی ہے بھئی یہ معنی ہے اِلَّا عَسْرَ يَوْمِهِ عِندَ الْغُرُوبِ مَغَرْ اُس دن کی عصر کی نماز غروب کے وقت لِأَنَّ السَّبَبَهُ الْجُزْءُ الْقَائِمُ اچھا بھئی میں نے کیا بتلایا اُسی دن کی عصر کی نماز پڑھنا چاہے تو اس وقت پڑھ سکتا ہے گزشتہ دن کے عصر کی قضا کرنا چاہتا ہے غروب کے وقت وہ نہیں ہوگی ادا اس لئے کیونکہ اس کے وجوب کا سبب کیا بنا گزشتہ دن کا عصر کی نماز اس نے نہیں پڑھی اور نماز قضا ہو گئی اب کیا کہیں گے پورا عصر کا وقت یہ کیا ہے وجوب کا سبب اور اس میں سے اکثر وقت کیا ہے کامل ہے یا ناقص ہے اکثر وقت کامل ہے تھوڑا سا ناقص ہے اور لِلَقْصَرِ حُکْمُ الْقُلْ تو گویا سارا وقت ہی گویا کس قسم کا تھا کامل تو وجوب بھی کس قسم کا آیا کامل تو نماز کی ادا بھی کامل وقت میں ہونی چاہیے ناقص وقت میں غروب کے وقت ادا کرے گا تو ادا نہیں ہوگی دلیل سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں مگر یہ کہ اسی دن کی عصر غروب کے وقت لِأَنَّ السَّبَبَهُ الْجُزْءُ الْقَائِمُ مِنَ الْوَقْتِ اس لیے کیونکہ سبب جو ہے یعنی وجوب کا سبب جو ہے وہ جز ہے وقت کا القائم جو قائم ہے یعنی موجود ہے مِنَ الْوَقْتِ وقت میں سے کیونکہ نماز کے وجوب کا سبب وقت وہ جز ہے جو موجود ہے وقت میں سے اس نماز کے ساتھ ملا ہوا ہے متصل ہے لِأَنَّهُ لَوْتَعَلَّقَ بِالْكُلِّ اس لیے کیونکہ اگر وجوب کا تعلق سارے وقت کے ساتھ ہو تو لَوَجَبَ الْعَدَاءُ بَعْدَهُ تو واجب ہوگا ادا کو وقت کے بات کیا جائے بھئی تو پھر اس صورت میں لازم آئے گا کہ ادا جو ہے وہ واجب ہوگی وقت کے گزرنے کے بعد وَلَوْتَعَلَّقَ بِالْجُزْءِ الْمَازِ اور اگر وجوب کا تعلق کس کے ساتھ ہو اس جز کے ساتھ جو گزر چکا ہے فَالْمُؤَدِّ فِي آخِرِ الْوَقْتِ قَازٍ تو نماز کو ادا کرنے والا آخرے وقت میں قازٍ وہ قضا کرنے والا ہے کیونکہ وقت سے بات ادا کر رہا ہے آپ نے وجوب کا سبب کس کو قرار دیا جو وقت گزر چکا ہے سورة سمجھ وہی بیان کر رہے ہیں میں نے کہا پہلے انہوں نے ذکر کر دیا سارے وقت کو وجوب کا سبب قرار نہیں دیا جا سکتا کیوں کیونکہ اگر سارے وقت کو کیا کیا جائے وجوب کا سبب قرار دیا جائے لَوَجَبَلْ عَدَاءُ بَعْدَهُ تو واجب ہوگی ادا اس وقت کے گزرنے کے بعد اس سے پہلے ادا ہی نہیں کر سکتا اور دوسری صورت کیا ذکر کی تھی اگر جزے ماضی کا جو وقت گزر چکا ہے ماضی کے اندر اگر اس کو کیا کیا جائے وجوب کا سبب قرار دیا جائے تو پھر اس وقت کے اندر ادا کر رہے ہیں لیکن اس کو کیا کہنا لازم آئے گا کہ یہ کیا کر رہے ہیں قضا کر رہے ہیں کیونکہ وجوب کا سبب جو وقت تھا وہ تو ماضی میں گزر چکا ہے اور یہ اس کے بعد ادا کر رہے ہیں تو یہ کیا ہے قضا کرنے والا ادا کرنے والا میں یہی بات بیان کر رہے ہیں وَلَوْ تَعَلَّقَ بِالْجُزْءِ الْمَاضِِ اور اگر وجوب کا تعلق ماضی کے جز کے ساتھ ہو تو فَلْمُؤَدِّ تو وہ شخص جو نماز کو ادا کرنے والا ہے فی آخر الوقت ہی کس میں آخر وقت کے اندر ہے وقت کے اندر ہی لیکن آخر وقت ہے تو وہ قاضین وہ کیا ہوگا نماز کو قضا کرنے والا ہے یعنی اس کی قضا کر رہا ہے حالانکہ وہ تو قضا نہیں کر رہا بلکہ ادا کر رہا ہے ملوہ ان دونوں صورتوں میں خرابی لازم آتی ہے پورے وقت کو بھی وجوب کا سبب قرار نہیں دے سکتے اور جوزہ ماضی کو بھی وجوب کا سبب قرار نہیں دے سکتے تو وہ ازا کانکہ زالک اور جب اس طرح ہے بات تو فقد ادا حاکما وجبت تو تحقیق اس نے نماز کو یعنی عصر کی نماز کو اس دن کے عصر کی نماز کو جو غروب کے وقت ادہ کر رہا ہے تو فقد ادا حاکما وجبت تو اس نے بھی اس نماز کو ادا کیا جیسے وہ واجب ہوئی تھی آخر وقت میں واجب بھی کیسی ہوئی ناقص اور یہ ادا بھی کس وقت میں کر رہا ہے ناقص تو جیسی واجب ہوئی تھی ویسی ہی ناقص یہ ادا کر رہا ہے تو یہ ادا ہو جائے گی بخلاف غیریہ من صلواتی بخلاف کے اس نماز کے علاوہ جو اور نمازیں ہیں لئنہا وجبت کاملتان اس لیے کیونکہ وہ نمازیں جو ہیں وہ کامل ہو کر واجب ہوئی ہیں کیونکہ ان کا وقت کامل ہے فلا تتعدہ بن ناقص وہ نمازیں ادا نہیں ہوں گی کس کے ساتھ ناقص کے ساتھ ناقص وقت میں یہ ناقص ادایگی کے ساتھ وہ ادا نہیں ہوں گی قَالَ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے کون مراد ہیں صاحبِ ہدایہ وہ فرماتے ہیں وَالْمُرَادُ بِالنَّفِي الْمَذْكُورِ فِي صَلَاةِ الْجَنَازَتِ وَسَجْدَتِ تِلَاوَتِ الْكَرَاہَتُ صاحبِ ہدایہ فرمارے ہیں مطن میں تو آیا تھا وَالْمُرَادُ بِالنَّفِي الْمَذْكُورِ فِي صَلَاةِ الْجَنَازَتِ وَالْلَا تَجُوزُ یہ جائز نہیں صاحبِ ہدایہ آپ کو بتلایا رہے ہیں کہ بھئی یہاں جائز ہونے سے مراد کراہت ہے یہ معنی نہیں کہ یہ ہوں گی نہیں ہاں یہ کیا ہے ان کا ان وقت میں ادا کرنا تین وقت میں ان کا ادا کرنا مقروح ہے مقروحِ تحریمی تو کہتے ہیں وَالْمُرَادُ بِالنَّفِيِ الْمَذْكُورِ فِي صَلَاتِ جَنَازَتِ وَسَجْدَتِ تِلَاوَتِ الْقَرَاهَتُ اور وہ نفی جو ذکر ہوئی بھی نماز جنازہ اور سجد تلاوت کے بارے میں اس سے مراد جو ہے الْقَرَاهَتُ قَرَاهَتُ ہے حَتَّى لَوْسَلَّا فِيهِ اَوْتَلَا سَجْدَةً فِيهِ وَسَجَدَهَا جَازَ یہاں تک کہ اگر اس وقت کے اندر فَاللَّهَا نماز جنازہ کو پڑھ لیا فِيهِ اس وقت کے اندر اَوْتَلَا سَجْدَةً فِيهِ تِلَاوَتْ کر لی آیتِ سَجْدَةً کی فِيهِ اس وقت میں وَسَجَدَهَا اور سجدہ کر لیا آیتِ سجدہ کا جازہ تو یہ بھی جائز ہے لِأَنَّهَا اُدْدِّيَتَ نَاقِصَةً کَمَا وَجَبَت اس لی کیونکہ یہ ناقص آدھا کیے گئے جیسے کہ یہ واجب ہوئے تھے بھئی ان اوقات میں اگر سجدہ تلاوت کر لیتا ہے یا نماز جنازہ پڑھ لیتا ہے تو یہ ادا ہو جائیں گے اور البتہ مکرو ہوں گے بھئی کیوں ادا ہو جائیں گے کہتے ہیں اس لیے کیونکہ ان کا وجوب ناقص ہوا تو ادا بھی ناقص وقت میں ہو جائے گی بھئی ان کا وجوب ناقص کیسے ہوا کہتے ہیں اس لیے کیونکہ نماز جنازہ تب واجب ہوتی ہے جب جنازہ حاضر ہو جائے اور جنازہ جب اس مکرو وقت میں حاضر ہوا تو اسی وقت وجوب بھی آیا نماز جنازہ کا تو وجوب بھی کس قسم کا آئے گا ناقص آئے گا تو لہذا اس ناقص وقت میں ادا ہو جائے گی اسی طرح سجدہ تلاوت واجب ہوتا ہے آیت سجدہ تلاوت کرنے سے اور جب اس ناقص وقت کے اندر آیت سجدہ تلاوت کی تو وجوب بھی کس قسم کا آیا ناقص آیا تو اس وقت میں ادا کرے گا تو ادا بھی ناقص ہوئی وجوب کے مطابق بھئی تو ادا ہو جائے گا سورہ سمجھ میں آگئی یہ معنی ہے لئنہا ادیت ناقصتاں کما وجبت اسی کیونکہ اس کو ادا کیا گیا ناقص ہی جیسے یہ واجب ہوئی تھی اسی کیونکہ وجوب جو ہے واجب ہونا جو ہے وہ جنازے کے حاضر ہونے سے اور تلاوت کرنے سے ہے بھئی یہاں تک دلیل بات سمجھ میں آگئی بھئی وَيُقْرَهُ أَنِيَتَنَا فَلَ بَعْدَ الْفَجْرِ اور مکروح ہے نفل پڑھنا فجر کے بعد حتا تا تلوع الشمس یہاں تک سورج تلوع ہو جائے وَبَعْدَ الْعَسْرِ اور عصر کی نماز کے بعد حتا تا غروبہ یہاں تک سورج غروب ہو جائے بھئی یاد رکھئے فجر جب فجر صادق تلوع ہو جائے تو پھر فجر کی دو سنتوں کے علاوہ اور نوافل پڑھنا مکروح ہے بھئی اس وقت میں اور نوافل نہیں پڑھنے چاہیے بھئی اور نوافل پڑھنا درست نہیں ہے اور اسی طرح عصر کی نماز پڑھ لی تو عصر کی نماز کے بعد اب نوافل پڑھنا مکروح ہے بھئی مکروح ہے نوافل نہیں پڑھنے چاہیے ہاں ان اوقات میں قضا نماز وغیرہ پڑھ سکتا ہے بات سمجھ میں آگئے یہ معنی ہے اور مکروح ہے نفل پڑھنا فجر کے بعد حتا تلوع الشمس یہاں تک کہ سورج تلوع ہو جائے وبعد العصری اور عصر کی نماز کے بعد حتا تغربہ یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے دلیل اس کی کیا کہتے ہیں لِمَا رُوِيَا أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَحَا عَنْ ذَلِكَ بوجہ اس حدیث کو جو روایت کی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے ان اوقات نے نوافل سے منع فرمایا ہے وَلَا بَاسَ بِعَنْ يُصَلِّيَ فِي حَادَيْنِ الْوَقْتَيْنِ الفوائت وَيَسْجُدَ لِلْتِلَاوَتِ وَيُصَلِّيَ عَلَى الْجَنَازَتِ اور کوئی حرج نہیں ہے کہ پڑے نماز ان اوقات کے اندر الفوائت فوت شدہ ان اوقات میں فوت شدہ یعنی قضا نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور وَيَسْجُدَ لِلْتِلَاوَتِ اور کوئی حرج نہیں ہے کہ ان اوقات میں سجدہ تلاوت کرے اور وَيُصَلِّ عَلَى الْجَنَازَتِ اور ان اوقات کوئی حرج نہیں ہے کہ ان اوقات میں یسلی علی الجنازتی کیا کرے نماز جنازہ پڑے جنازے پر نماز پڑے یعنی نماز جنازہ پڑے بھئی کیا وجہ ہے فوت شدہ یعنی قضا نمازیں پڑھنے میں بھی آپ نے وطلایا سجدہ تلاوت کرنے میں اور اسی طرح نماز جنازہ ان دو اوقات میں یعنی طلوع فجر کے بعد طلوع شمس تک اور اثر کی نماز پڑھنے کے بعد سے لے کر غروبِ آفتاب تک ان دو وقتوں میں قضا نمازیں پڑھنے میں سجدہ تلاوت کرنے میں اور نماز جنازہ پڑھنے کے اندر اس میں کوئی حرج نہیں وہ پڑھ سکتا ہے اس کی کیا وجہ ہے کہتے ہیں لِأَنَّ الْكَرَاهَةَ قَانَتْ لِحَقِ الْفَرْضِ کہتے ہیں اس جی کیونکہ جو کراہت تھی وہ حقِ فرض کی وجہ سے تھی کس کی وجہ سے لِأَثِيرَ الْوَقْتُكَ الْمَشْغُولِ بِهِ تاکہ یہ وقت اس طرح ہو جائے گویا کہ اسی فرضوں میں مشغول تھا بھئی انہی فرضوں میں گزرا بھئی دیکھئے حدیث میں منع کیا گیا ہے فجر فجرِ صادق کے طلوع ہو جانے کے بعد سے لے کر طلوعِ آفتاب تک اس دوران نوافل پڑھنے سے منع کیے گیا تو صرف اس وقت فجر کی دو سنتیں پڑھ سکتا ہے اور پھر اس کے بعد جمعات ہو جائے گی نوافل وغیرہ نہیں پڑھ سکتا بھئی اسی طرح حصر کی نماز کے بعد نوافل نہیں پڑھ سکتا یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے کیوں اس کی کیا وجہ کہتے ہیں اس لیے کیونکہ یہ کراہت اس وجہ سے کہ یہ وقت جو ہے فرضوں کا حق ہے یہ وقت کس کا حق ہے فرضوں کا حق ہے تو یہ وقت ہونا تو یہ چاہیے کہ اس سارے وقت کو فرضوں میں صرف کرنا چاہیے یعنی فجر کی نماز اتنی لمبی ہونی چاہیے کہ کیا کر لے اس سارے وقت کا احاطہ کر لے سارے وقت کا تو یہ ہونا تو اس طرح چاہیے لیکن اس کے اندر چونکہ لوگوں کے لیے مشکل تھی شریعت نے یہ حکم نہیں دیا بس اس کے اندر جیسے نماز مسنون طریقے سے ہے وہ ادا کر لے جائے لیکن بہرحال یہ وقت حق کس کا ہے فرضوں کا حق ہے لہٰذا اگر آپ اس میں نوافل پڑھیں گے تو یہ وقت آپ نے کس کو دے دیا نوافل کو دے دیا اور یہ وقت تو حق تھا کس کا فرضوں کا تو یہ آپ نے وقت حقدار کو دیا یا غیر حقدار کو دے دیا غیر حقدار کو دینا لازم آئے گا سورہ سمجھ میں آگے جس لیے ان عقاد نے نوافل کا پڑھنا مکروح ہے تو یہ وقت کس کا حق ہے فرضوں کا حق ہے جب یہ فرضوں کا حق ہے تو یہ کراہت جو ہے یہ فرضوں کے حق میں اور اسی طرح واجب کے حق میں ظاہر نہیں ہوگی واجب لی ذاتی ہی کے حق میں یعنی اسی وقت میں اگر کوئی قضا نماز پڑھنا چاہے تو قضا نماز بھی کیا ہے فرض ہے تو حق بھی کس کا تھا فرض کا اور ادا بھی کس کو کیا فرض ہی کو لہٰذا یہ فرض ہو جائیں گے صحیح ہیں بھئی اور اسی طرح وہ چیز جو اپنی ذات کی وجہ سے واجب ہے جو اپنی ذات کی وجہ سے واجب ہے جیسے جماز جنازہ ہے جب جنازہ حاضر ہو گیا تو جو موجود لگے ہیں ان پر کیا ہو جاتا ہے جنازہ نماز جنازہ ان پر واجب ہو جاتی ہے تو اسی طرح سجدہ تلاوت ہے تو یہ چیزیں اپنی ذات کے اعتبار سے واجب ہیں یعنی یوں کہیں شریعت کی طرف سے واجب ہیں بندے کے عامل کا اس میں دخل نہیں کس کی طرف سے واجب ہیں شریعت کی طرف سے واجب ہیں بندے کے عامل کا اس میں دخل نہیں جب بندے کے عامل کا دخل نہیں شریعت کی طرف سے واجب ہیں ضروری ہیں تو لہٰذا فرض بھی کیا تھے ضروری اسی طرح یہ واجب لی ذاتی ہی بھی کیا ہے ضروری تو لہٰذا ان کو بھی پڑے گا تو یہ صحیح ہیں بھئی کیونکہ حق کس کا تھا فرض یعنی وہ بھئی نفل ہیں وہ آپ اپنی طرف سے ضائد پڑھتے ہیں اور فرض کس کی طرف سے ہیں شریعت کی طرف سے تو جب آپ اس وقت کو فرضوں میں لگاتے ہیں تو اسی چیز میں لگا رہے ہیں جو شریعت کی طرف سے ہے یعنی حقدار کو حق دے رہے ہیں سجدہ تلاوت کر رہے ہیں یا نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں یہ بھی کس کی طرف سے ہیں شریعت کی طرف سے تو اسی چیز کو وقت ادا کر رہے ہیں اور اسی چیز کو حق دے رہے ہیں جس کا وہ حق ہے تو وہ ادا ہو جائیں گی سورت سمجھ میں آگئی بھائی دلیل سمجھ میں آئی کہتے ہیں لئن الکراہت کانت لحق الفرض لیسیر الوقت کل مشغول بھی اس لیے کیونکہ کراہت جو ہے یہ فرضوں کے حق کی وجہ سے ہے تاکہ یہ وقت ہو جائے کل مشغول بھی جیسے کہ اسی کے اندر مشغول رہا ہو نماز تو آپ نے چھینکے پڑھ لی مسلوم طریقے سے باقی وقت اگرچہ خالی ہے لیکن اس میں اور نماز نہیں پڑھنی گویا یہ وقت ابھی بھی کس میں مشغول یہ فرضوں کا حق ہے تو انہی میں گویا مشغول ہے تو کہتے ہیں لیسیر الوقت کل مشغول بھی تاکہ یہ وقت جو ہے اس میں مشغول کی طرح ہی ہو جائے لا لیمانا فی الوقتی نہ کہ کسی سبب کی وجہ سے وقت کے اندر یعنی وقت کے اندر کوئی علت نہیں وقت کے اندر کوئی خرابی نہیں بلکہ خرابی کیا تھی یہ وقت حق کس کا ہے فرضوں کا تو فرض یا شریعت کی طرح سے جو چیز واجب ہے ان کو تو پڑھا جا سکتا ہے جو شریعت کی طرح سے واجب نہیں وہ ان کو ان کو یہ وقت نہیں دیا جا سکتا اچھا بھئی یہاں کراہت کس وجہ سے ہے یہ وقت کس کا حق ہے فرضوں کا معلوم ہے وقت کے اپنی ذات میں کوئی خرابی نہیں ہے بلکہ صرف کیا وجہ ہے کہ وقت فرضوں کا حق ہے تو لہٰذا یہ کراہت جو ہے دوسرے فرضوں کے لیے بھی ظاہر نہیں ہوگی دوسرے فرائض پڑھتا ہے یعنی قضا نمازیں پڑھتا ہے وہ پڑھنا بھی مکروح نہیں سجدہ تلاوت کے حق میں بھی یہ کراہت ظاہر نہیں ہوگی معلوم ہے سجدہ تلاوت بھی اس وقت کرنا مکروح نہیں نماز جنازہ بھی شریعت کی طرح سے واجب ہے لہٰذا اس کے حق میں بھی کراہت ظاہر نہیں ہوگی تو نماز جنازہ اگر پڑھے گا تو مکروح نہیں بلکہ صحیح ہے دلیل سمجھ میں آگئے یہ معنی لا لیمانن فی الوقت اس وجہ سے نہیں کہ کوئی علت پائی جاری یا وقت کے اندر یعنی کوئی خرابی وقت میں وقت میں کوئی خرابی نہیں بلکہ یہ وقت جو ہے فرضوں کا حق تھا فلم تظہر فی حق الفرائضی تو یہ کراہت ظاہر نہیں ہوگی فرضوں کے حق میں بھی وَفِي مَا وَجَبَلْ عَيْنِهِ اور ان چیزوں کے اندر بھی جو اپنی ذات کے اعتبار سے واجب ہیں قصہ جدتی تلاوتی جیسے کہ سجدہ تلاوت ہے آپ کے ذہن میں اشکال آئے گا کہ سجدہ تلاوت تو شریعت کی طرف سے واجب نہیں ہم تلاوت کریں گے آیت سجدہ تو سجدہ ہم پہ واجب ہوگا تو ہمارے عمل کا دخل آ گیا اور بات چل رہی ہے ان چیزوں کی جو واجب لعائنی ہی ہیں جس میں بندے کے عمل کا دخل نہ ہو سورت سمجھ میں آگے آپ کو یہ بتائیں گے یہ جو دو وقت ہیں یہ فجر کے بعد سے طلوع شمس تک اور اثر کی نماز کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک ان وقتوں میں اگر آپ نے منت مانی تھی نفلوں کی اور وہ منت پوری ہوئی اب آپ کے ذمہ دس نفل واجب ہو گئے اب وہ نفل آپ اس وقت میں پڑھنا چاہتے ہیں وہ منت والے تو کہیں گے نہیں وہ بھی پڑھنا مکروہ ہیں کیوں مکروہ ہیں کہتے ہیں اس لیے کیونکہ وہ واجب لعائنی ہی نہیں وہ شریعت کی جانب سے واجب نہیں وہ تو نفل ہی تھے آپ نے اپنے اوپر ان کو کیا کیا ہے واجب کے تو اس میں آپ کے عمل کا دخل آ گیا تو یہ معلوم ہو وہ واجب لعائنی ہی نہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے تو یہی اشکال یہاں بھی ہوتا ہے کہ سجدہ تلاوت بھی اس میں بھی بندے کے عمل کا دخل ہے آپ آیت سجدہ تلاوت کریں گے تو آپ پر سجدہ واجب ہے آپ آیت سجدہ تلاوت نہیں جب تک کرتے آپ پر سجدہ کرنا بھی واجب نہیں تو اس میں بھی کس کے عمل کا دخل آ گیا بندے کے عمل کا دخل آ گیا تو پھر آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ سجدہ تلاوت واجب لعائنی ہی کی مثال ہے جواب یہ کہ سجدہ تلاوت جو ہے وہ واجب لعنی ہی ہے اپنی ذات کے حبات سے واجب ہے کیسے واجب ہے وہ تو ہم تلاوت کریں گے پھر واجب ہوگا ویسے واجب ہی نہیں ہوگا کہتے ہیں نہیں آپ کے تلاوت کے بغیر بھی آپ پر واجب ہو جاتا ہے آپ بیٹھے ہوئے تھے آپ کے ساتھ ہی نے آیت سجدہ تلاوت کر لی آپ پر واجب ہوا یا نہیں ہوا واجب ہو گیا معلوم ہوا اس میں آپ کے عمل کا دخل نہیں کیوں واجب ہوا کیونکہ آپ نے آیت سجدہ کو سن لیا سن لیا بھئی بات سمجھ میں آئی تم معلوم ہو سجدہ تلاوت کیا ہے واجب لے عینی ہی ہے تو کہتے ہیں لہٰذا یہ کراہت ظاہر نہیں ہوگی فرضوں کے حق میں بھی یعنی فرض بھی مکرو نہیں ہوں گے وفی ما وجب لی عینی ہی اور ان چیزوں کے بارے میں بھی جو اپنی ذات کے اعتبار سے واجب ہیں جیسے سجدہ تلاوت لہٰذا وہ بھی مکرو نہیں ہوں گے ہاں البتہ یہ کراہت ظاہر ہوگی منظور کے حق میں نظر منت کو کہتے ہیں منظور جن نوافل کے منت مانی گئی ہے ان کے حق میں یہ کراہت ظاہر ہوگی یعنی وہ منت والے نفل اس وقت پڑنا مکرو ہوں گے لیانہو تعلق وجوبہ بسبب من جہتی اس لیے کیونکہ تعلق ہوئے ان کے وجوب کا بسبب ایک ایسے سبب کے ساتھ من جہتی ہی یہ جو اس شخص کی طرف سے ہے جو اس منت ماننے والے کی طرف سے ہے بھئی یہ منت والے نوافل آپ پر کیوں واجب ہوئے منت پوری ہوئے اور وہ منت کس نے مانی تھی اس منت ماننے والے نے مانی تھی اگر وہ منت نہ مانتا تو اس پر یہ دس نفل واجب ہوتے نہیں تو معلوم ہوا اس میں اس کے عمل کا دخل آ گیا معلوم ہوا یہ واجب لعائن ہی نہیں جب واجب لعائن ہی نہیں تو ان کے لئے وہ کراہت ظاہر ہوگی اور ان کی اس وقت ادائیگی مقروح ہوگی یہ معنی ہے لئنہو تعلق وجوبہو بسبب من جہتی ہی اس لئے کیونکہ وہ جو منظور ہے اس کے وجوب کا تعلق ہے کیسے سبب سے ہے من جہتی ہی جو اس منت ماننے والے کی جانب سے ہے یعنی اس کے عمل کا دخل ہے وَفِی حَقِ رَقْعَتَعِ تَوَافِ یاد رکھئے بیت اللہ کے گفت ساتھ چکر لگائے جائیں تو یہ ایک تواف کہلاتا ہے کتنے چکر؟ ساتھ حجرِ اصوت سے تواف کی ابتداء ہوتی ہے اور پھر حجرِ اصوت سے دروازے کی جانب چلتے ہوئے یعنی بایاں کندھا بیت اللہ کی طرف رہتا ہے تواف میں بایاں کندھا بیت اللہ کی طرف رہتا ہے یعنی یوں کہیں انسان کا قلب جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف رہتا ہے کیونکہ دل کس جانب ہوتا ہے؟ بائیں جانب ہوتا ہے تو قلب بیت اللہ کی جانب رہتا ہے اور اس طرح سات چکر جب ہو جائیں گے اور ساتھیں چکر پر جب حجرِ اصوت پر پہنچ جائے گا تو یہ ایک تواف مکمل ہوا اور ہر تواف کے بعد دو رکتیں پڑنا بھاجب ہیں ہر تواف کے ساتھ دو رکتیں پڑنا واجب ہیں تو یہ ساتھ چکر جب لگا لے گا پھر دو رکتیں بھی اس کو پڑنا پڑیں گی سمجھے تو یہ دو رکتیں واجب تواف ہیں کیا ہیں؟ واجب تواف اب کوئی شخص تواف کرتا ہے اور اس پر دو رکتیں واجب ہیں اور ان کو وہ اس وقت ادا کرنا چاہتا ہے کہتے ہیں بھئی اس میں بھی اس کے عمل کا دخل ہے لہٰذا ان کا ادا کرنا بھی مکروح ہوگا بھئی اس کے عمل کا کیسے دخل ہے؟ کہتے ہیں بھئی اس نے تواف کیا تو اس پر یہ دو رکتیں واجب ہوئیں اگر یہ تواف نہ کرتا تو اس پر یہ دو رکتیں بھی واجب نہ ہوتیں یہ معنی ہے وَفِي حَقِ رَكَعْتَيِتْتْوَافِي اور تواف کی دو رکعتوں کے حق میں اصل میں تھا رکعتینی نون اضافت کی وجہ سے گر گیا وَفِي الَّذِي شَرَعَ فِيهِ سُمَّ اَفْسَدَهُ اسی طرح یاد رکھئے آپ نے پڑھا ہوگا کہ نوافل نوافل ہیں جب تک شروع نہ کیے جائیں مرضی ہے پڑھیں نہ پڑھیں لیکن جب ایک دفعہ شروع کر دیئے اب یہ واجب ہوگئے لہٰذا اگر کسی وجہ سے درمیان میں نفل کو توڑنا پڑا تو آپ پر اس کی قضاء ضروری ہوگی آپ کو پھر اب دو رکعتیں پڑھنا پڑھیں گی بعد میں اب وہ نفل نہیں ہے بلکہ اب وہ واجب بن چکے آپ کے ذمہ ہیں بھئی تو کیا یہ جو نفل توڑ دیئے تھے نفل فاسد ہو گئے تھے اور پھر ان کو کیا کرتا ہے وہ پھر لٹاتا ہے تو کیا ان اوقات میں وہ پڑھ سکتا ہے کہتے ہیں نہیں اس میں بھی اس کے عمل کا دخل ہے لہٰذا ان کا پڑھنا بھی مکرو ہوگا بھئی مکرو ہوگا بھئی اس کے عمل کا کیسے دخل ہے کہتے ہیں بھئی یہ نہ شروع کرتا تو اس پر واجب بھی نہ ہوتے بھئی کہتے ہیں بھئی اور اسی طرح یہ کراہت ظاہر ہوگی ان نفلوں کے حق میں بھی اس نماز کے حق میں بھی جس میں یہ شخص شروع ہو گیا یعنی اس کو شروع کر دیا پھر اس کو کیا کر دیا فاسد کر دیا یعنی توڑ دیا لِأَنَّ الْوُجُوبَ لِغَيْرِهِ اب یہ دلیل ذکر کر رہے ہیں پیچھے دو باتیں ذکر کی تواف کی دو رکعتوں کے حق میں بھی کراہت ظاہر ہوگی اور وہ نفل جو شروع کیے تھے اور پھر فاسد کر دیئے ان کے حق میں بھی یہ کراہت ظاہر ہوگی کیوں؟ کہتے ہیں لِأَنَّ الْوُجُوبَ لِغَيْرِهِ اس لیے کیونکہ یہاں وجوب کس کی وجہ سے ہے؟ غیر کی وجہ سے ہے یعنی اس شخص کے اپنے عمل کا دخل ہے وہ کیا؟ کہتے ہیں وہ ختم التوافی اور وہ تواف کا ختم کرنا پورا کرنا ہے اس وقت میں تواف کو اس نے پورا کیا ہے اگر یہ اس وقت نہ کرتا تو یہ دو بھی اس پر واجب نہ ہوتی ہیں وَسِّيَانَتُ الْمُؤَدَّ عَنِ الْبُطَلَانِي اور وہ جو نفل شروع کر کے فاسد کر دیئے تھے اس میں بھی اس میں بھی اس کے عمل کا دخل آیا اور اب اس کو گتلان سے بچانے کے لیے اس پر یہ نفل کیا ہیں؟ بھئی دیکھئے جب ایک شخص نفل شروع کرتا ہے شروع کرنے سے پہلے نفل ہیں پڑنا چاہے پڑے نہیں پڑنا چاہتا نہ پڑے لیکن جب شروع کر دیئے اب واجب ہو گئے کیوں واجب ہو گئے؟ وجہ اس کی یہ کہ جب یہ نفلوں کو بیچ میں فاسد کرے گا تو کچھ حصہ نفل کا پیچھے گزر گیا یا نہیں گزر گیا کچھ حصہ گزر گیا اور وہ حصہ صحیح تھا یا صحیح نہیں تھا وہ حصہ تو صحیح تھا تو اس کو باطل ہونے سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو پھر ادا کر کے پورا کر دے کیا کر دے؟ ورنہ اگر واجب نہ قرار دیا جائے تو وہ جو صحیح حصہ تھا عبادت کا وہ باطل ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا وہ تو باطل ہو جائے گا ختم ہوا رہ گئے ویسے لہذا شریعت نے کیا کہا کہ جب نفل شروع کر دیئے ہیں تو اب آپ پر کیا ہو گئے؟ وجہ دلیل اس کی کیا؟ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا تُبْتِلُوا أَعْمَالَكُمْ اپنے عملوں کو باطل نہ کرو اور یہ جو صحیح ہوا تھا یہ بھی عمل تھا یا عمل نہیں تھا یہ بھی عمل تھا عبادت تھی لہذا اس کو باطل نہیں کر سکتے اب اس کو پورا کرنا پڑے گا اور پورا کرنے کی کیا صورت ہے؟ اس سے آگے تو پڑ نہیں سکتے نئے سیرے سے اسی کو پورے طور پر پڑھ لیں صورت سمجھ میں آگئی بھئی تو یہ معنی ہے وَسِيَانَتُ الْمُؤَدَّ عَنِ الْبُتْلَانِ اور بچانے کے لیے اس کو وہ جو عدا کیا گیا تھا عَنِ الْبُتْلَانِ کسی سے باطل ہونے سے بچانے کے لیے اس پر یہ نماز واجب ہوئی ہے اور اس میں اس کے عمل کا دخل ہے کہ اس نے خود شروع کیے تھے بھئی بات سمجھ میں آگئی دوبارہ دیکھئے بھئی وَلِعَنَّ الْوُجُوبَ لِغَيْرِهِ اس لیے کیونکہ وجوب جو ہے غیر کی وجہ سے آیا ہے اس کی ذات کی وجہ سے وجوب نہیں آیا بلکہ غیر کی وجہ سے وجوب آیا بھئی وہ کیا غیر ہے جس کی وجہ سے وجوب آیا یہ تواف کی دو رکعتوں کا کہتے ہیں وہ ہوا ختم التواف اور وہ تواف کا ختم کرنا ہے اس کی وجہ سے وجوب آیا اور وہ اس کے عمل کی وجہ سے تھا اور نیز یہ نفلوں کو شروع کرنے کے وجہ فاسد کیا تھا اس میں بھی وجوب آیا وجوب ان کی اپنی ذات کی وجہ سے نہیں وہ تو نفل تھے بلکہ وجوب کس وجہ سے آیا ہے غیر کی وجہ سے اور وہ غیر کیا ہے سیانت المعدہ عن البتلانی اس ادا کیے ہوئے حصے کو باطل ہونے سے بچانے کے لئے ہے اور وہ جو حصہ تھا وہ اس نے خود شروع کیا تھا سورت سمجھ میں آگئی وَيُقْرَهُ أَن يَتَنَقْفَلَ بَعْدَ تُلُوعِ الْفَجْرِ بِأَكْسَرَ مِنْ رَكَاتَي الْفَجْرِ اور مقروح ہے نفل پڑھنا فجر تلو ہو جانے کے بعد بِأَكْسَرَ مِنْ رَكَاتَي الْفَجْرِ فجر کی دو رکعت سے زیادہ یہی مسئلہ جو میں نے بھی بیان کیا طلوع فجر کے بعد سے طلوع آفتاب تک اس کے اندر فجر کی نماز واجب ہے اور اس کے ساتھ صرف کیا پڑھ سکتے ہیں صرف دو سنتیں پڑھ سکتے ہیں اور نوافل کا پڑھنا مقروح ہے یہی بات بیان کریں وَيُقْرَهُ أَن يَتَنَقْفَلَ بَعْدَ تُلُوعِ الْفَجْرِ بِأَكْسَرَ مِنْ رَكَاتَي الْفَجْرِ اور مقروح ہے نفل پڑھنا فجر تلو ہو جانے کے بعد بِأَكْسَرَ مِنْ رَكْعَاتَي الْفَجْرِ فجر کی دو رکعتوں سے زیادہ ان دو سے زیادہ نفل پڑھنا مقروح ہے اور وہ دو تو کیا ہیں سنت ہیں بھئی لِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامَ لَمْ يَزِدْ عَلَيْهِمَا مَعَحِرْسِهِ عَلَفْفَلَا بھئی مقروح کیوں ہیں اور نفلوں کا پڑھنا کہتے ہیں اس لئے کیونکہ حضور علیہ السلام نے لَمْ يَزِدْ عَلَيْهِمَا ان دو رکعتوں پر زیادتی نہیں فرمائی حضور علیہ السلام نے ہمیشہ تلو فجر کے بعد صرف یہی دو سنتیں ہی ادا فرمائی ہیں مَعَحِرْسِهِ عَلَفْفَلَاتِي باوجود حضور علیہ السلام کی نماز پر حرز کے باوجود اس کے کہ حضور علیہ السلام نماز کے بڑے حریص تھے اور آپ کی کوشش ہوتی تھی زیادہ سے زیادہ ادا فرمائیں لیکن آپ نے کبھی بھی فتلو فجر کے بعد ان دو سنتوں پر زائد نوافل ادا نہیں کیے معلوم ہوا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اور نوافل کا ادا کرنا مقروح ہے وَلَا يَتَنَفْلُ بَعْدَ الْغُرُوبِ قَبْلَ الْفَرْزِ اور نفل نہ پڑے سورج غروب ہو جانے کے بعد قَبْلَ الْفَرْزِ مغرد کے فرضوں سے پہلے سورج غروب ہو گیا اب مغرد کے نماز کا وقت ہو گیا ہے اس نماز سے پہلے آپ نفل پڑنا چاہتے ہیں کہتے ہیں نفل پڑنا مقروح ہے کیوں؟ کہتے ہیں لِمَا فِيهِ مِنْ تَاخِیرِ الْمَغْرِبِ کیونکہ اس کے اندر مغرد میں تاخیر لازم آئے گی مغرد کو مؤخر کرنا لازم آئے گا وَلَا اِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ لِلْخُطْبَةِ يَوْمَلْ جُمْعَاتِ جمعہ کے دن اِلَا اَنْ يَفْرُغَ مِنْ خُطْبَةِ یہاں تک کہ وہ خطبے سے فارغ ہو جائے جمعہ کے دن جب امام خطبہ دینے کے لئے نکل آئے تو اس کے بعد نفل پڑنا مقروح ہے یہاں تک کہ امام خطبہ دے کر فارغ ہو جائے پھر پڑ سکتے ہیں اس سے پہلے پڑنا مقروح بھئے اس کی کیا وجہ کہتے ہیں لِمَا فِيهِ مِنَا لِشْتِغَالِ عن استماع الخطبتی اس وجہ سے کہ اس میں مشغول ہونا ہے عن استماع کا معنی ہے توجہ سے سننا عن استماع الخطبتی خطبہ توجہ سے سننے سے مشغول ہونا یعنی اسے اعراض کرنا ہے اشتغالہ کا صلح جب عن آ جائے تو اس کے معنی ہوتے ہیں اعراض کرنے کے مو موڑنا بھئی اس وجہ سے کہ اس کے اندر اعراض کرنا ہے رخ پھیرنا ہے کس چیز سے خطبے کو توجہ سے سننے سے یعنی اس سے مو موڑنا ہے حالانکہ خطبے کا تو توجہ کے ساتھ سننا ضروری ہے بھئی سننا ضروری ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی بھئی جی چلیے بس بھئی اللہ علم بحقیقت الکلام یہ جو آسر کے بعد نوافل کا پڑھنا مکروہ ہے یہ آسر کے بعد نوافل کا پڑھنا مکروہ ہے تو کیا آسر کا وقت شروع ہو جانے کے بعد تو یاد رکھیں آسر کا وقت شروع ہو جانے کے بعد نوافل پڑھنا مکروہ نہیں ہے کیونکہ آپ نے ابھی پچھلے سبق میں پڑھا تھا کہ آسر کے اندر تاخیر مستحب ہے آسر کی نماز ذرا دیر کر کے پڑھی جائے مؤخر کر کے کیوں دیر کر کے پڑھی جائے حالانکہ آسر کا وقت شروع ہو چکا ہے اور وجہ آپ انہوں نے ذکر کی تھی تکثیر نوافل تاکہ نفل زیادہ سے زیادہ ہو سکیں وقت مل جائے تو آسر کا وقت شروع ہو گیا آپ پھر بھی نوافل پڑھ سکتے ہیں جب تک آپ نے آسر کے فرض نہیں پڑھے جب فرض پڑھ لیں گے اس کے بعد اب نوافل کا پڑھنا مکروہ ہے بھئی موسیقی